بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں القاعدہ نئی حکمت امریکے ساتھ عالمی جہاد کو آگے بڑھانے کے کام میں خاموشی سے سرگرم عمل ہے عالمی اداروں کی تہل کا خیز رپورٹ نے امریکہ سمیت دیگر طاقتوں کو چھوکا دیا رپورٹ کے مطابق اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اگرچہ القاعدہ کو کاری ضرب لگی ہے مگر دائش اور دیگر تنظیموں سے لڑائی کے دوران القاعدہ افغانستان یمن عراق اور شام میں دوبارہ منظم ہو چکی ہے القاعدہ سنی نظریات اور افکار کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری مذہبی جماعتوں میں گھس چکی ہے اور ایک نئی شکل کے ساتھ دوبارہ امریکہ سمیت دیگر عالمی قوتوں پر حملہ آور ہو سکتی ہے ماہرین کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے ساتھ ہی القاعدہ اپنی نئی شکل میں مختلف گروہوں کو ساتھ ملا کر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابر سکتی ہے پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان اس کی مین نرسری ہیں جبکہ اس کا ٹارگٹ امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل ہوں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ نے القاعدہ کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیا ہے اور بہت سارے مبسرین کا خیال ہے کہ مئی دوہزار گیارہ میں القاعدہ کے تابوت میں آخری کیل اسامہ بن لادن کی موت تھی تاہم القاعدہ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نام نہاد عرب بیہار کے ساتھ ساتھ عوامی بغاوتوں کا استعمال کرنے اور عوامی بغاوت کی قیادت کرنے کی کوشش کی ہے تنظیم نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ عرب بیہار کے بعد فراہم کی جانے والی جگہ میں اپنے مقبول اڈے کے قیام اور وسط پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور عالمی جہاد پر آرزی طور پر اپنی توجہ کم کرے جو اس کے نظریے کا ایک لازمی حصہ ہے کچھ سیاسی نظاموں اور متعدد سیکیورٹی اداروں کے خاتمے سے اس خطے کی متاثرہ افراد میں القاعدہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے کی راہ ہموار ہو گئی اور القاعدہ اس شورش کا دائش سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی جو امریکہ کی زیر قیادت انصداد دہشتگردی کاروائیوں کی توجہ کا مرکز تھا امریکہ کی توجہ دائش سے لڑنے پر مرکوز تھی جس کے نتیجے میں القاعدہ کو اپنے جنگجیوں کی تنظیم نو اور علاقائی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دینے کا موقع ملا اس طرح القاعدہ کی دائشتگردی کی کاروائیوں میں کمی کی وجہ سے تنظیم کے حتمی آداب کی اکثر غلط تشریح ہوتی ہے اسامہ بن لادن کی موت کے ساتھ ہی القاعدہ عالمی سطح پر اپنی مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی اور اگرچہ اس کے جانشین ایمن الزواہری کے اس پاس کوئی دل کا شخصی خصوصیات نہیں تھی لیکن وہ اس کی تشکیل نو میں کامیاب رہے قیادت اور پر اثر نہ ہونے کے باوجود ایمن الزواہری میں بہت ساری قابلیتیں تھیں جو تجربہ کار لڑاکا کی حیثیت سے انہوں نے اپنے طویل تجربے سے حاصل کی یقیناً اس حملے میں جس میں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ہلاک کیا گیا تھا امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کو اہم معلومات ملی تھی جن کی بنیاد پر اگلے چند مہینوں میں القاعدہ کے کم سے کم پانچ سینئر قائدین ہلاک ہوئے دوہزار گیارہ کے وز تک القاعدہ نے اسامہ کے کہنے پر عرب بحار کی پیش رفت میں حصہ لینے کے لیے تیاری اور اقدامات کرنے کی کوشش کی اسامہ نے اپنی موت سے قبل اپنے پیراوں کو مشورہ دیا تھا کہ ان کا اصل مشن موجودہ انقلابات کی حمایت کرنا ہے ناظرین اکرام اس دوران القاعدہ نے انقلابات کو انصاف کی جامع جدوجہد کا پہلا قدم قرار دیا جو بلاخر اسلام کو اقتدار میں لائے گا اس طرح القاعدہ نے عمومی طور پر عالمی جہاد کی اپیل پر زور کم دیا اور اس کی بجائے مقامی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس حکمت عملی سے القاعدہ نے مختلف برادریوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے قابل بنایا اور اس کے نتیجے میں القاعدہ اسلامی دنیا میں اپنی پہنچ کو بڑھانے میں کامیاب ہو گئی البتہ نزدیکی دشمنوں پر القاعدہ کی توجہ اور اسلامی معاشروں میں اس کے اثر و رسوخ کو مستحقم کرنے کی کوشش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے اپنے دور کے دشمنوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ جب اس کے جانگجو مقامی لڑائیوں میں مصروف تھے جزیرہ نماء عرب میں القاعدہ نے مئی دوہزار بارہ میں ایک مسافر بردار تیارہ گرانے کی کوشش کی تھی آج القاعدہ کے جانگجو پہلے کے مقابلے میں مختلف ممالک میں زیادہ سرگرم ہیں القاعدہ نے مغربی دارالحکومتوں میں بغیر کسی ہنگامے کے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں القاعدہ اس وقت افغانستان میں پوری قوت کے ساتھ سرگرم ہے تنظیم نیچلی سطح پر پنجے گارنے کے لیے مقامی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری صلاحیتوں کے حصول کی بھی توجہ کی تلاش میں ہے جو اسے غیر ملکی دہشت گردانہ حملے کرنے کے قابل بنائے گی مختلف طریقوں کو اپنا کر اور مختلف خطوط اور تنظیموں کے ذریعے القاعدہ کچھ طاقت حاصل کرنے اور مالی سومالیا شام یمن جیسے ممالک میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے القاعدہ اپنے آداب کے حصول کے لیے مقامی سنی جماعتوں میں گسنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کا کنٹرول حاصل کر سکے اگرچہ ان میں سے بہت ساری جماعتیں القاعدہ اور اس کے افکار کو فروغ دینے والے نظریات کو مسترد کرتی ہیں بہت سارے معاملات میں ان کے پاس القاعدہ کو نکال باہر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ناظرین اکرام اگرچہ القاعدہ اپنی سرگرمیوں کے لیے ادائیگی کرتی ہے لیکن یہ تنظیم بھرتی کرنے والوں کے ذریعے مقامی وسائل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے بلا شبہ افغانستان اراک سومالیہ اور یمن جیسے ممالک میں تجربے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ القاعدہ کو وہاں کی منظم جماعتوں سے الگ کرنا آسان نہیں ہے خاص طور پر کیونکہ القاعدہ مقامی کیمنیٹر کے ذریعے مل کر انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں کے خلاب مقبول مضاہمت پیدا کر سکتی ہے مثال کے طور پر شام ایٹریبیونل بورڈ القاعدہ کی ایک سابق شاخ تھی جسے ترکی کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ سمجھی جاتی ہے ابو محمد الجولانی کی سربراہی میں تنظیم جس کا نام دہشتگرد افراد اور گروہوں کی فیرست میں شامل ہے ہمیشہ شمالی شام میں اسکری افراد تفری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے اور شمالی شام میں بارہ ہزار جنگجوہوں کے ساتھ ایک طاقتور دہشتگرد تنظیم تشکیل دینے کا ارادہ رکھتی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی برادری کے لیے القاعدہ کا خطرہ باقی ہے یہ تنظیم حساس اور تذیبراتی حالات میں مضبوط محور قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ غیر نظریاتی تعلقات قائم کرنے کی اس کی حکمت عملی سے القاعدہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے دوسری طرف کرونا وائرس کے بہران نے متعدد حکومتوں کی بیاق وقت مختلف بہرانوں سے نبٹنے کی صلاحیت کو چیلنج کیا ہے جس کے نتیجے میں جن علاقوں میں القاعدہ سرگرم ہے وہاں حالات خراب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مغربی ممالک کی نام نہاد لا متناہی جنگوں کو جاری رکھنے میں کم ہوتی دلچسپی اور ان کے لیے مختص وسائل کو دیگر قومی سلامتی سے متعلق ترجیحات کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نے القاعدہ پر دباؤ کو کم کر دیا ہے لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ القاعدہ نے اپنے مقاصد یا انہیں کیسے حاصل کیا جائے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے مقامی سطحوں پر القاعدہ کے عوامی حمایت و وسائل تک اس کی رسائی میں اضافہ کرتی ہے جس کے ذریعے وہ بستہ افراد اور گروہوں کو جوڑتا ہے ناظرین اکرام ہو سکتا ہے کہ اب القاعدہ مقامی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دے رہی ہو لیکن وہ اب بھی اسے جامع عالمی جہاد کی حکمت عملی کا پیش خیمہ سمجھتی ہے آج افغانستان کے اندر القاعدہ دوبارہ مضبوط طاقت بنا رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے تو القاعدہ طالبان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک مضبوط طاقت بن کر ابر سکتی ہے جو مغربی ممالک سمیت دیگر ممالک کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگی